یاد رکھئے جب ہم مر کر قبر میں جائیں گے ہمارا عمل اگر اچھا نہیں ہوگا تو ہماری قبروں میں خدا کی طرف سے ننہ نبو ساپ چھوڑا جائے گا کتنے ساپ چھوڑا جائے گا جو سے بولیے ننہ نبو ساپ چھوڑا جائے گا کن کے لیے جو اللہ کی ساری نعمتوں کو یز کیا مکان خدا نے دیا دولت خدا نے دی ہشمت خدا نے دی شہر پروردگار نے دی اللہ نے اپنے بندوں کو بے شمار دولتوں کا انبار عطا فرما دیا تمام دولت رہنے کے باوجود دی خدا کی آزد جو خافل بیتا ہے ایسے ہی لوگوں کے قبروں میں ننہ نبو ساپ کو چھوڑا جائے گا غور و فکر کیجئے ہمیں قبر میں جانا ہے اب جائے گا جائے گا جائے گا جو سے بولیے قبر میں جائیے گا نہ جائے گا گمراہ والا بسکے رہے گا جلسہ کرانے کے بول نہیں جائیے گا ضرور جائیے گا اسی لئے وہاں کی تیاری یہی سے کرنا چاہیے وہاں کی تیاری یہی سے کرنی چاہیے انشاءاللہ جب وہاں کی تیاری ہم یہی سے کر لیں گے ہمیں پہ گمراہ نہیں کرے گا ہم جب تک دنیا میں رہیں گے یاد رکھیے میرا پرچار کیا جائے گا جب ہم قبر کے اندر چلے جائیں گے وہاں بھی استقبال کیا جائے گا مطر کے بولیے سبحان اللہ حضرات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جلسہ کرانے کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ اندر میں مسلمانوں کے جذبات ادھیں مسلمانوں کے اندر کوائلٹی ہو اگر وہ ماں باپ کا نافرمان ہے جلسے کی وجہ سے ماں باپ کا وفادار بلتا نہیں اگر وہ وضو کا طریقہ اسے معلوم نہیں وہ جلسہ سے اٹھے مولانا کا پیان سنے اور جا کر پہتر وضو کرے اور یاد رکھیے امام صاحب موجود ہے کہ بغیر وضو کے نماز نہ ہو سکتی ہے اسی لئے نماز کو اصل میں پہتر ہونے کے لئے اور نماز کو قبولیت کا شرف انتصاب حاصل کرنے کے لئے سب سے پہلے مسلمانوں کا وضو ہونا ضروری ہے جس دن یہ مسلمان وضو کرنا سیکھ لیا قسم خدا کی و مزجد کا نمازی بھی ہو جائے گا وقت پڑے گا تو میدان کا غازی بھی رضا ہے اللہ فرماتا بے شک اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ مذہب اگر ہے وہ مذہب اسلام ہے کونسا مذہب ہے جو سے بولیے مذہب اسلام اور مذاہب کا طریقہ اور ہے ہر مذہب میں شادیاں ہوتی ہیں کہیں تو سندول دے دیا جاتا ہے کہیں تو پاؤں پہ پانی ڈال دیا جاتا ہے کسی مذہب میں تو صرف لڑکی دیکھے یا بات ہو گئی بات ختم لیکن واہر میرا مذہب تیرے آنکھوں شمیانے کے بعد جب بھی شادی کے پیغامات کے ماملات اٹھا کرتے ہیں وہاں پر آوٹر دیا جاتا ہے شادی ایسے نہ ہوگی ایک شادی کے لیے تو گواہ کا ہونا ضروری ہے ایک وکیل کا ہونا ضروری ہے جب تک کہ لڑکی راضی نہ ہوگی اس وقت تک لڑکا قبول نہیں کر سکتا ہے مذہب اسلام کا پیغام ہے کہ اے دنیا مانو اسلام کو نیک ہوت جانو یہ ایسا مذہب ہے یہ سارے مذہب اور جگہ ہے اسلام مذہب سب سے مونچا مذہب ہے اسی مذہب نے مجھے نماز لا کر دیا اسی مذہب نے ہمیں قرآن لا کر دیا اسی مذہب نے ہمیں ماں باپ کا وفاتاری کرنے کا پیغام عطا فرما دیا ایک قمرہ کے مسلمانوں اور وہ چوار سے آنے والے نوجوانوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صددے میں مجھے بہتری مذہب عطا فرمایا بہتری دین عطا فرمایا ان دینوں کے مدے مقابل کوئی دین نہیں اس مذہب کے مدے مقابل کوئی مذہب نہیں اس دھرم کے مدے مقابل کوئی دھرم نہیں اسی لئے اور مذہب کا معاملہ اور جگہوں پر ختم ہو جاتا ہے لیکن میرا مذہب دنیا میں بھی زندہ ہے اور پھر قیامہ تک یہ مذہب زندہ رہے والا مطلب کہ بولو سبحان اللہ اور مطلب کہ سبحان اللہ شاعر کہتا یہ میں نہیں یہ میرا ایمان بولتا ہے یہ میں نہیں یہ میرا ایمان بولتا ہے نور محمدی میں قرآن بولتا ہے اسلام جیسا مذہب کوئی نہیں جہاں میں یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان بولتا ہے حضرات یہ وہ اسلام ہے اسلام کے آغوز میں آگئے تو ہمارے اندر کسوکی پیدا نہ ہوتی ہے ہم بالکل پنجرے میں آجاتے ہیں ہم بالکل شکنجے میں آجاتے ہیں اسلام کے آغوز میں آگئے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا کوئی بھی شخص اٹھ کر نہیں جائیں گے جو لوگ جائیں گے وہ جلدی سے آکر بیٹھ جائیں گے اس لئے میرے بعد جو خطیب آنے والے ہیں قسم خدا کی وہ آپ کو نہ اٹھنے دے گا نہ سونے دے گا سبحان اللہ یہ کمان ہے ان میں یہاں کے نوجوانوں نے جانے اس مقرر کو تقریر تعمت تقریر دے کر یہاں پہ اپنے گاؤں میں بولویا ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مذہب اسلام کے آغوز میں جب آ جاتے ہیں ہم پر پریتن لکھ جاتا ہے ہم پر قید لکھ جاتے ہیں کہ اسلام کے مہنے والوں اب تم اپنا قدم ذرا مکانی آدم سے بڑھانا اپنا قدم غلط جگہ پر نہ بڑھانا اپنی زبان غلط بولیوں سے اپنی زبان کو نجس نہ کرنا اپنی کانوں میں دوستی بات نہ سمانا اپنے ہاں سے کسی خریب کو نہ مارنا اپنے اپنی آنکھوں سے کسی ایسے عورتوں کو نہ دیکھنا جس کا دیکھنا تمہاری لئے ناجائز و حرام ہے اسی لئے مذہب اسلام کے آغوز میں آ گئے تب مجھے یہ فلسفہ ملا تب مجھے یہ مقام ملا تب مجھے یہ پوزیشن ملی جاؤں نہ ملی پیغمبر اسلام مدینہ کی سرزمین آقا انامدار مدینہ کے تائیدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب حبیب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا تھا کہا یا رسول اللہ دنیا میں سب سے بڑا میں بہت بہت اس کام کیا ہوں ایک گمرہ بانو ہمارے کردنے واہ کے آنے والے مسلمانوں ہم جھوٹ بول لیتے ہیں پھر بھی ہم توبہ نہیں کرتے ہیں ہم زنا کر لیتے ہیں پھر بھی گناہ پہ نادی نہیں ہوتے ہیں یہ جملے چاہاں جاں تک جا رہے ہیں خور کے ساتھ سمات کرنا اور سوچنا ہم روزانہ چھول بولتے ہیں بول کر بھی ہمیں شرم نہیں آتی ہم روزانہ قصد بولتے ہیں بول کر بھی ہمیں شرم نہیں آتی ہونا یہ چاہیے کہ ہم دن بھر میں کم سکم سکتر مطبہ توبہ کریں ہم بالکل توبہ کریں جس دن ہم توبہ کرنے والے ہو جائیں گے اللہ تعالی ہمیں اپنا فضل عظیم عطا فرماتے ہیں کیا کرتے ہیں جھوٹ بول لیتے ہیں لیکن گناہ پہ نادی ہوتے ہیں ہرگز نہیں زنا کر لیا گناہ پہ نادی نہیں اپنے غریبوں کے مال کو اپنے لیے حرف کر لیا کوئی گناہ یعنی گناہ پہ نادی نہ ہوئے جو کیے کیے کرنے دو سبحان اللہ دور سے بولو سبحان اللہ آدمی چوری کر لیتا ہے سنہ جوری کرے گا سنہ جوری کرے گا سنہ جوری کرے گا اور پھر انسان یہ سوچے گا کہ اللہ تبارک و تعالی کہ محبوب سرور کائنات فخر موجودات احمد مشتبات محمد مشتبات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے ارشادات کی مطابق لوگ تکیے جو دین کی مجلس سے بھاگے گا سمجھو کہ وہ ہر جگہ پشتاتا نظر آئے گا اس لئے جو آشک ہیں وہ اپنی چان کی پرواہ نہیں کرتے خدا سے ڈرنے والے موت سے ہرگز نہیں ڈرتے ہم خدا سے ڈرنے والے ہیں اور ہونا بھی یہ چاہیئے کہ ہم خدا سے ڈرنے والے بن جائیں نماز کا پابند ہو جائیں مسجد آباد کرنے والا ہو جائیں جس دن ہماری پیشانی سجدوں سے چمکدار ہو جائیں گی ارے پوری دنیا ہمارا غلام بنتا نظر آئے گا پوری سوسائیتی ہمارا ہمارا غلام بنتا نظر آئے گا اس لئے کہ ہم نے پیشانی دنیا والوں کے سامنے جگایا ہے اگر چھکایا ہے تو پیدا کرنے مالے پربندگار کے سامنے ہمارا اور یاد رکھے جب آدمی انسان نمازی جب نماز میں ہوتا جب نماز میں کھڑا ہوں جاتا تو نماز پڑھتے 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 جب رکو میں جاتا ہے سجدے میں جاتا ہے جب نمازی سجدے میں ہوتا اللہ تعالیٰ اور بھی زیادہ قریب ہو جاتا مطلقے بولو سبحان اللہ یعنی مسجد میں جب نمازی جاتا ہے جب نماز میں ہوتا ہے قیام میں خدا قریب ہے رکو میں خدا قریب ہے قہود میں خدا قریب ہے حالانکہ خدا تو اپنے بندوں کے قریب ہے لیکن جب نمازی نماز میں ہوتا ہے سجدے میں ہوتا ہے تو خدا اور زیادہ قریب ہوتا ہے اس لئے لوگوں اپنے معبود برحق سے محبت کرو اللہ تعالیٰ سے پیار کرو دنیا والوں کے پیار کرنے سے دنیا والا سماج میں رکھے گا یا بائیکار کر دے گا لیکن جو دل میں اللہ کو بسا لیا جو سینے میں مصطفیٰ کو بسا لیا دنیا والا حقار سے دیکھے اور بات ہے لیکن مصطفیٰ کا غلام جب غلام بن کر رہتا ہے دنیا بھی ان کی اچھی ہوتی ہے اور اس کے بعد ان کی آقیبت بھی اچھی ہوا کرتی ہے تو حضرات اسلام کے آغوش میں آجانے کے بعد مسلمان اللہ کا بندہ بالکل قید میں آجاتا ہے اب وہ بولے گا تو سمجھ کے بولے گا چلے گا تو سمجھ کے چلے گا اس ٹیس پر گفت سمت کیجئے یعنی چلے گا تو قدم کو ذرا پھوک پھوک کر ڈالے گا کسی پر بلا وجہ ہاتھ نہیں پھیرے گا کسی وجہ سے اپنی آنکھ سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھے گا اس لیے کہ آغوش اسلام میں آگیا اب وہ ذرا چلے گا تو سہم سہم کر چلے گا اور اسلام کے آغوش میں آجانے کے بعد جو اپنے کو سمحل کر چلتا ہے وہی اسلام کا سچا چاہنے والا ہوتا ہے وہی اسلام کا سچا ماننے والا ہوتا ہے وہی اسلام کی محبت کو دل میں پسانے والا ہوتا ہے آؤ مدینہ کی سرزمین ہے آقا ایرام دار فخر موجودات احمد مشتبہ محمد روح افداد جور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم سارا ملما جور سے بولی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ساری دنیا کو نید آگئی جور سے بولی سبحانہ کہ ساری دنیا کو نید آگئی تیرا دیوان پیدار ہے کہ ساری دنیا کو نید آگئی تیرا دیوان پیدار ہے اب خودی فیصلہ کیجئے ہر کون جنت کا حق دار ہے اب خودی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حق دار ہے آقا کریم کی بارگاہ میں نوجوان آیا دور سے گناہ پر نادم تھا اندر سے ڈر گیا تھا کہ یا یسول اللہ اے میرے پیارے آقا میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں بارگاہ لیے آیا آیا کہ قرآن میں خدا نے فرما آیا وَلَوْ أَنَّهُمْ اِجْزَنَمُ أَنفُسَهُمْ جَاؤُوْ قَفَسْتَهُ فَرُوْ اے میرے محبوب یعنی محبوب پاک کی بارے میں کہا گیا کہ بندوں اگر تُن کبھی اپنے جانوں پر ظلم کر لوں تو کہیں اور نہیں جانا میرے نبی کی بارگاہ میں چلا جانا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلا جانا میرے قریب آقا کی بارگاہ میں چلا جانا اور قینا کے حضور ہم نے ایسے غلطی کر لی ہے آپ خدا سے دعا کر ہماری غلطی کی معافی کر آقا دیجئے اسی وجہ سے نوجوان آیا تھا کہا یا رسول اللہ ہم بڑا پاپی ہیں ہم اپنے گناہ پر نادم ہیں آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں یا حبیب اللہ آپ آپ لوگ اپنے ہاتھ کو اٹھائیے جو سے بوری سبحان اللہ آقا ایک کریم کی بارگاہ ہم نوجوان ہے کہا یا عبیب اللہ ہم نے بہت 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 خطرنا کام کر دیا ہے یا عبیب اللہ آپ دعا فرما دیجئے تاکہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے گمرہ کی مسلمان کبھی جب تم جھوٹ کے آدھی ہو جاؤ وہ کہیں اور نہ جانا مسجد کے باہر قدم رکھنا اور قدم رکھنے سے پہلے خدا کی بارگاہ میں دعا کرنا مولا ہم نے گناہ کر لیا ہے ہم نے قطع کر لیا ہے ہم تابع کرتے ہیں تو ہمارے توبے یہ خدا کا فرمان ہے جب کوئی بندہ اپنے گناہ پر نادی ہو جاتا توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندوں کو ایسا پاک اپوطر کر دیتا ہے ایسا کہ بچہ اپنے ماں کے شکم سے ابھی ابھی دنیا میں جنم لیا ہے ابھی ابھی دنیا میں جنم لیا ہے تقییر میں ختم کر دوں جو سے بولیے تقییر ختم کر دوں کون سب رہی سننا چاہتے ہیں ہاں دو رہی دے یہ دے یہ دے سب لوگ چاہتے ہیں نہیں ختم کر دیا جائے ایک نہیں میرے جملے باب لوگ انہیں سمات نہیں کیا بہرے صورت مرائضہ فرمائے کہ دعویر ہشر کے سامنے جب یہ حاضر کنہ گار کہ دعویر ہشر کے سامنے کہ جب یہ حاضر کنہ گار ہو کہ دعویر ہشر کے سامنے کہ جب یہ حاضر کنہ گار ہو یا نبی اتنا کہ دیجئے نمزب کہ یا نبی اتنا کہ دیجئے یہ تو میرا ہی بی مار آقا کی بارکہ نے کہا یا رسم اللہ اے میرے پیارے حبیر میں اپنے گناہ پر ناظر ہم آپ دعا کہ دیجئے تا کہ اللہ ہمارے توبے کو قبول فرمال ہم دوسروں کی زمین حرف لیتے ہیں پھر بھی ہم توبہ نہیں کرتے ہیں امام صاحب کو گاڑی دیتے ہیں پھر بھی توبہ نہیں کرتے ہیں بستی سماج میں اچھی چال چلن کا معاملہ نہیں رکھتے ہیں پھر بھی ہم توبہ نہیں کرتے ہیں کیا کہاں勝رہ نہیں کرتے ہیں یاد رکھیے یاد رکھئے مرنے کے بعد دادا اگر پہلے گیا تو ٹھیک نہیں تو پوتا چلا جاتا دادا چھوٹیے جاتا ہے ہے کہ نہیں ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے جوان ناتی چلا گیا پڑھا نانا موجود ہے ابھی تک ہے ابھی تک ہے کہ نہیں ہے کمراہ میں ایسا ہوا کی نہیں ہوا ہے بلکل ہوا ہے ہر جگہ ہوگا یہ اللہ کی مرضی ہے یہی تو بات ہے آنے میں سیٹنگ ہے آنے میں کیا آنے میں سیٹنگ ہے اچھا آنے سے آنے میں جب سیٹنگ سی لیے کوئی بچہ پیدا ہوگا دادا بن کے آئے گا جو سے بولیے کمراہ میں کسی کے گھر بچہ پیدا ہوگا اس کو دادا سمجھے گا وہ مطلب کیا ہوا سیٹنگ پر آتا ہے بچہ آیا پہلے کسی کی اولاد ہوگی تب ان کی اولاد ہوگی تب ان کی اولاد ہوگی نسلن بعد نسلن پہلے آتا ہے دادا اس کے بعد آتا ہے بابا اس کے بعد آتا ہے پودا لیکن آنے میں سیٹنگ ہے چانے میں کوئی سیٹنگ نہیں ہے چانے میں کوئی فرق نہیں ہے کیا پتا چلا اے دنیا والوں تمہارا دماغ چہاں تک کام کرتا ہے وہی سے اسلام کا قانون شروع ہو جاتا ہے اب اب مصوص کے میرا معاملہ کیا ہونے باتا ہے میرے جملے کو قول کے ساتھ سمات کیجئے گا اگر آپ نے کسی کے دل کو روٹھایا ہے تو آپ جلدی سے جائیے گا معافی طرفی کروا لیجئے گا زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کب کس وقت کون چلا جائے گا کب کون کس وقت پہنچ جائے گا کسی کو معلوم نہیں ہے اس لئے میرے دوستوں اگر آپ نے کناہ کر لیا ہے جلدی سے توبہ کر لیجئے توبہ کا دروازہ کھلا ہے آدمی کہتا کیا ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے پاتھ میں پڑھیں گے بھی تو بہت عمر باقی ہے بہت عمر باقی ہے سن لیجئے اے نمازیوں نماز تم اس طریقے سے پڑھو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جب جاؤ تو سمجھو کہ اے خدا تیرا حکم ہے نماز پڑھنا تیرا حکم ہے نماز لیکن پڑھنا میرے مصطفیٰ نے مجھے بتایا لیکن اے خدا آج میں انتم اور یعنی لاش اور انتم نماز پڑھنے فجر کی آیا ہوں بندہ سوچے کم آخری نماز فجر پڑھنے آئے ہیں پتا نہیں زندگی نفا کیا کے نہیں کیا زہر کی نماز ہم پڑھ پائیں گے کے نہیں پڑھ پائیں گے